سولن کے اسپتال میں بھاجیوں مدوارا رکھدان شیور کا آئیوجن کیا گیا جس میں کارکرتہ انہیں بڑھ چٹ کر بھاگ لیا اس موقع پر بھاجپا نیتا راجیش کشپ اور خادیگرام بورڈ کے اپادیکش پرشوتم گلوریہ وشش رکھ سے موجود رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پردان منتری نریندر موڈی کے جنم دیوست کے موقع پر بھاجپا سیوہ ستا کا آئیوجن کر رہی ہے جس کے چلتے سماج سیوہ کے لیے 14 ستمبر سے بیوین کارکرم آئیوجن کیا جا رہے ہیں اسی کے مدنے نظر یہ کارکرم کیا گیا سولن میں بھاجپا دوارا سیوہ سپتہ دھوم دھام کے ساتھ منایا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ پردان منتری نریندر موڈی کے جنم دیوست کے موقع پر بھارتی جنتا پارٹی سیوہ سپتہ کا آئیوجن کر رہی ہے جس کے چلتے سماج کی سیوہ کے لیے 14 ستمبر سے بیوین کارکرم آئیوجن کیا جا رہے ہیں سیوہ سپتہ میں جہاں ایک اور صفائیہ بیان چلایا جا رہا ہے وہیں لوگوں کو صفائی کی پرتی جاگرک بھی کیا جا رہا ہے سولن میں اسپتال میں بھاجیو مو دوارا رکھتدان شیورک آئیوجن کیا گیا جس میں کارکرتاؤں نے بڑھ چڑھ کر بھاگ لیا اس موقع پر بھاجپا نیتا راجے کشپ اور خادی گرام بورڈ کے اپادیکش پرشوتم گلیریہ وشیش روپ سے موجود رہے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ویدیش کے پردھان منطری کے جنم دیونز پر سیوہ سپتہ کا آئیوجن کر رہے ہیں جس کے تحت انہوں نے پودا روپن کیا ہے نیشے کے خلافہ وشال ریلی کا آئیوجن کیا گیا وہیں اسپتال میں رکھتدان شیورک آئیوجن کر روگیوں کو فل بھی وطرت کیے گئے اور ان کا کشل کشیم جانا گیا انہوں نے کہا کہ دیش کے پردھان منطری بھارت دیش کو وکاس کی کشیطر میں بلندیوں پر پہنچا رہے ہیں اور انترازٹی سٹر پر بھارت کو مجبوط کیا ہے اس طرح کے کارے ہوئے بھویشے میں لمبے سمیں تک جاری رکھیں اس لیے سبھی نے مل کر ان کے اچھے سواستے اور دیرد آئیو کی کامنا کی ہے بھارت کے یشے سری پردھان منطری نریندر بھائی موڈی جی کو ہم ان کے 79 برس ڈے پہ ان کے جنم دن پہ آج بہت بہت شب کامناہ دیتے ہیں اور ان کا جنم دیوس ہم آج سیوہ سپتہ کے روپ میں منا رہے ہیں آج ہم جو یہاں کے ہسپتال ہے چاہے اس میں یہاں کا اریجنل ہسپٹل ہو آئیورویدک ہسپٹل ہو لپرسی ہسپٹل ہو کنڈا گھارٹ ہسپٹل چائل ہسپٹل وہاں سب جگہ جو ہے بھارتے جنتہ پارٹی کے کارے کرتا اور نیتا جو یہاں ایڈمیٹیڈ پیشنٹس ہیں ان کو فل فروٹ بانٹ کر جو ہے ان کی سیوہ کریں گے اور ان کے جو ہے سوست کے جلدی سے ٹھیک ہو اس کی بیشوب کامناہ کریں گے ساتھ ہی ساتھ یہ سبتہا جس طرح سے میں نے کہا کہ ہم سیوہ سبتہا کے روپ میں منا رہے ہیں اس میں ہم نے پندرہ تاریخ کو جو ہے پودھار اوپن شروع کیا تھا مملیق سے اور اس کے پشچات اسی دن شام پندرہ تاریخ کی شام کو ہم نے ڈرگز کے اوپر ایک بہت بڑی ریلی یہاں سولن تھوڑو راؤن میدان میں کی ہے آگے آنے والے دنوں میں کنڈا گھاٹ میں ایک سفائی ابھیان اور سولن میں بھی ایک بہت بڑا سفائی ابھیان اٹھارہ تاریخ کو کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ملٹی سپیشلٹی کیمپ بھی جو ہے چائل میں جو ہے کیا جائے گا جس میں کی ایک بہت بڑی دھام بھی جو ہے لوگوں کو دی جائے گی بیس تاریخ کو یہ جو ہے ہم سیوہ سفتہ کے روپ میں مانی شری نریندر بھائی موڈی جی کی جنم دیوز کے اپلکش میں بنا رہے ہیں ہم کامنا کرتے ہیں وہ لمبی عمر بھگوان ان کو دے ان کا سوست اچھا رہے وہ بلندیوں پہ جائے اور بھارت کو جو ہے وہ اونچے سے اونچہ لے جانے میں جو ہے کامیاب رہے ہیں پردھان منتری شری نریندر موڈی جی کا انتربان جنم دیوز ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی اس کو پورے دیش میں بلکہ دیش ہی نہیں دنیا بھر میں سیوہ سفتہ کے روپ میں منا رہی ہے سیوہ سفتہ میں سفتہ بھر سیوہ کے کام چلیں گے جس میں سوچتہ بھیان جیسے یہاں اس اریجنل ہسپیٹل میں یوہ مورچہ سولن کے دوارہ بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا گیا ہے یہاں بلڈ ڈونیٹ کیا جا رہا ہے اسی طرح سے ہیلپ چکپ کے کارکرم سوچتہ بھیان اس کے بعد پلانٹیشن اور اس طرح کے سیوہ کاریا یا اسپتالوں میں جا کے سبھی کو فل کا وطرن کرنا گریب بستیوں میں جا کے وہاں سیوہ کے کام کرنا اس طرح سے پورے ہندوستان میں پورے سفتہ بھر 21 تاریک تک یہ کارکم چلیں گے آج یہاں پر بھی بلڈ ڈونیشن کا یہاں کیمپ لگا ہے یوہ مورچہ کے لڑکے اس میں بڑھ چڑھ کر بھاگ لے رہے ہیں میں بھگوان سے شریہ نریندر موڈی جی کے دیر گائیو تتہ سوست جیون کی کامنا کرتا ہوں جس طرح سے انہوں نے اپنے ایک عدیتی کاریا پدھتی کے دوارہ پورے ہندوستان کا نام دنیا بھر میں چمکایا ہے اور پورے پوری دنیا کو ہندوستان کی لیڈرشپ کا لوہا منوائیا ہے تو میں بھگوان سے ان کی دیر گائیو کی کامنا کرتا ہوں کارکر میں وقت ہو گیا ہے بریک کا بریک کے بعد جارے رہیں گی پردیش کی اگر بھی نہیں آؤں بھگوان سے ان کی دیر گائیو کی کامنا کرتا ہوں